میرے محترم مسلمان دوستو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پہچان اپنے تشخص کو برقرار رکھیں ہماری جو امتیاضی شان ہے کبھی کسی بھی حالت میں اس کو نہ کھویں اس کو ترک نہ کریں اس سے پیچھے نہ ہٹیں اول زمانے سے نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی جماعتوں کے تعلق سے فرمایا تھا کہ ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی کب تک قیامت تک اگر آپ اس مسلک کو اختیار کرتے ہیں اہل حدیث ہو نہ اس مسلک کو اپنے دل میں رکھنا بداتے خود ایک عبادت ایک عبادت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث مسلک کو لے کر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو صحیح عقیدے اور صحیح منحج کو لے کر دنیا سے وہ رخصت ہو رہا ہے یہ اس سے زیادہ اول ہے جو حالت نماز میں انسان دنیا سے جاتا ہے روضہ رکھ کر دنیا سے جاتا ہے حج کرتے ہوئے انتقال ہوتا ہے ان سب سے بڑھ کر اہل حدیث منحج اور فکر کو لے کر اس عقیدے کو لے کر دنیا سے رخصت ہونا یہ سب سے بڑی عبادت اسی لئے اس کو باقی رکھا جائے اس کے حفاظت کی جائے اس میں خلل کو برداشت نہ کیا جائے